ملاؤل افر کی نوڈجہ اینہیر کی گونجہ دل جگر ہمارا آزف کا ہے پیارہ ہندہوال ایسا پیارہ یہ چلتا سورت یہ چلتا بادل یہ پینکا پانی یہ بھٹو یونگ کی زبا ہے شرہت کا نشاء ہے اسلام علیکم آج جو ہے میں آئی بھی ہوں ڈی چوک اور ڈی چوک پر آج میں آپ کو بتاؤں کہ ڈی چوک کو پاکستان پپلز پارٹی کے جھنڈوں سے سجایا گیا ہے بلکل دلہن کی طرح میں ڈی چوک میں ہی موجود ہوں اور یہاں پر آہستہ آہستہ جو ہے وہ کافلے آنا شروع ہو گئے ہیں اور جس میں خواتین بھی ہیں پورے سندھ سے پورے ملک سے کافلے جو ہیں وہ آئے ہیں اور ہم بھی یہاں پر ریکارڈنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں ریپورٹنگ کر رہے ہیں ایشہ ہمارے ساتھ ہماری سینئر ریپورٹر موجود ہیں میری بہت اچھی دوست بہنوں جیسی دوست تو ان سے پوچھتے ہیں ڈی چوک پر آئی بھی ہیں کیا کہیں گی اور پپلز پارٹی کا جنسے ہاں دوبارہ سے وہ دھرنوں کے اور جلسوں کی سیاست جو ہے وہ یاد آگئے دی چوک اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے اور یہاں پر جب بھی کوئی حکومت بات نہیں مانتے رسی کی بھی تو وہ پر یہاں پر دھرنا دے دیتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی خود کی ایک پیداوار ہے روایت انہوں نے ہی کائن کی تھی چار میں ہونے کا در جہاں پر جلسہ کر کے تو اب ان کی حکومت میں بھی ان کو بے شمار اس قسم کی پرشانیوں کا سامنا ہے کسی کل کوئی بھی مطالبہ ہوں وہ کیچرز ہوں یا پھر کوئی بھی ہوں یہاں پر آکا تھنڈہ دے دیتے ہیں اس وقت اگر بار کی جائے پیپس پارٹی کے تھنڈے کی تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کپی زیادہ ایک اچھا ماحول نظر آ رہا ہے جگہ جگہ پرشم نظر آ رہے ہیں رنگ برنگے سے اور جو کپلے آ رہے ہیں خواتین میں بڑی تیاری کی ہے بلکل ایسے ہی ہے جو خواتین لڑکانہ سے اور دوسرے صبحوں سے رہے ہیں یہ لانگ مارچ جو ہے سن سے چلا تھا اور آج اسلام آباز اورڈی جو پہ پہنچے گا تو راستے میں جتنے بھی چہہ رہے تھے وہاں سے جو کپس پارٹی کے جیانے تھے وہ اس جنوز میں اس قافلے میں کامل ہوتے رہے ہیں اور آج یہ تھوڑی دیر بعد کافلہ جو ہے وہ یہاں پہن جائے گا اور موسم کی اگر بات کر دی جائے تو یہ پیشنگوئی تو کی ہے کہ ایتکی ہو سکتا ہے کہ بھونہ باندھی ہو جائے لیکن موسم بہت کچھ گوار ہے یہاں پر نہ تو سردی ہے اور نہ ہی گرمی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہچکی حوار چاہ رہے ہیں بہت مزا رہے ہیں مزا رہے ہیں اگر صبح آپ یہ کو دکھائیں یہاں پر پاکی زیادہ لوگ جمع ہونے شروع ہو چکی ہیں اور بہت زیالے یہاں پر جوش ہیں اور استقبال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں بلاول بھوٹوں کی اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جوش و جذب ہے وہ کافل زید ہے اور یہاں پر دسپری کے انتظار کیا جا رہا ہے بے نظیر کے حق میں نالے بازی کی جائر گیا ہے ان کے نظیر بے نظیر آج بھی زندہ ہے کیونکہ بے نظیر کی اپنیشن بہت زیادہ تھی انہوں کے ساتھ تو وہ ایک سندھ کی بیٹی کہتے ہیں بلاول کا بھی اس حساب سے بہت زیادہ یہاں پر خیال رکھنے کے لیے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے بڑی مطادات میں جالے جوانا شروع ہو چکی ہیں اچھا ہم نے اس دور یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں کی مقامی سیاست ہے وہ صبح سے ہی یہاں پر راؤن لگا رہی ہے لیکن انتظار میں نے بہن کونسیل اس اہولیات یہاں پر پراہم کی ہیں سیکیورٹی تو اچھی ہے لیکن یہ دیچوک کے جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے ان کو سیل کر لیا گیا ہے اور یہ جو ہمارے اکپ پر موجود ہے یہ ایک گیٹ ہے جہاں سے پارلیمنٹ انترن ہوتے ہیں تو یہاں پر بڑے بڑے کنٹینر سگاہت اس کو بلکہ دو جگہ سے بند کیا گیا ہے اور وہ آپ دیکھیں آگے تک انہوں نے بان کر دیا تاکہ آگے جنہ آ جا سکے لیکن سیکیورٹی بھی اچھی ہے اور ماحول بہت اچھا ہے تو دیکھیں ہم یہ کس تک کامیاب ہوتا ہے کامیاب ہوتا ہے یہ جلسہ حکومت جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے ایسے جو جانسیس نظر آ رہے ہیں تو اس میں تو کہا ہی جا رہا ہے اور ہمارے جو سورس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو حکومت کے جانے کی دن آگے ہیں جس طرح پیپس پارٹی کہہ رہی ہے جس طرح نونلی کہہ رہی ہے یہ سارے کٹھے ہو چکے ہیں اور یہ وزیراعظم کو گھر بھیجنے کے لیے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں تحریک ادم اعتماد لے کے آ رہے ہیں تو مجھے لگ رہے ہیں کہ جس طرح یہ سارے کٹھے ہو گئے ہیں وزیراعظم خود بھی بھوکلاہت کا شکار نظر آ رہے ہیں اور ہر پیٹ فارم پر وہ یہی دھمکیاں دیتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ اگر مجھے اقتدار سے نکالا تو پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا تو اس بھوکلاہت سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت کا ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں وزیراعظم سے ایک اور رپورٹر بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں صبح سے کوریج پر لگے میں ہیں سر کیا کہیں گے پیپل پارٹی کا جلسہ ہے اور کیا کامیاب سبھا پیپل پارٹی کا جو لانگ مارچ ہے وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہے ہیں اگر دیکھا جائے پیپل پارٹی کے پنجاب کی اس میں جو شمولیت ہے وہ تو بہت کام نظر آ رہی ہے جو لوگ وہاں سے چلے تھے وہ ہی ان کے ساتھ ہیں سندھ سے لوگ زیادہ ہیں ابھی ہم صبح سے یہاں پر موجود ہیں ڈی چوک میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اسلامباد کے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں سندھی لوگ جو یہاں پر کام کرتے ہیں یہاں پر جاب کرتے ہیں وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ سندھ سے جو لوگ پہلے سے پہنچ چکے تھے وہ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اسلامباد راولپنڈی کا کوئی جیالے ہمیں نظر نہیں آ رہے یہ ایک کامیابی ہے اتنی دور سے لوگوں کو لے کے آنا لانگ مارچ جو ہے وہ دھرنا اور لانگ مارچ یہ بڑا مہنگا کام ہوتا ہے سیاست میں لیکن پیپلز پارٹی یہ ارینج کرنے جا رہی ہے اور ہمیں جو کچھ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہمیں اس چیز سے سروکار نہیں ہے کہ یہ لانگ مارچ کامیاب ہوتا ہے یا اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن ہم لوگ تو اپنے قائدین کے اشارتہ یہاں پہ رہے ہیں اور ہمیں مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ اس لانگ مارچ سے کوئی فائدہ بھی کوئی بڑی سیاستی حل چل ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی